کچن اور گھر کے کاموں کو یدی کچھ ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ایسے ہی کچھ ٹپس لے کر آئی ہوں جسے آپ بھی اپنے کام کو بہت آسانے سے کر سکتے ہیں تو شلیئے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پہلی ٹپ میری کریلے کو لے کر ہے اکثر لوگوں کی شکایت رہتی کہ کریلہ جب کھاتے ہیں تب کڑوا لگتا ہے کریلے کڑوے نہ لگیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ بزار سے کریلے لائیں اچھے سے پہلے اس کو دھولنے دھولنے کے بعد آپ اس کو چھیل لیں اگر آپ چھلکے صحیح بنانا چاہتے ہیں تو اسے تین جس چار بار اچھے سے دھولیں تاکہ اس کے اندر کے ساری دھول مٹی نکل جائے میں اس کا چھلکہ یہاں پہ ہٹا رہی ہوں اسی طریقے سے سارے کریلے کو ہم چھیل لیں گے اور بیچ میں اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے دیکھ لیں گے کہیں خراب تو نہیں ہے اس ٹائم جو کریلے آرہے ہیں اس میں تھوڑے پکے ہوئے بیج ہوتے ہیں جو پکے ہوئے بیج ہیں اس کو آپ اس طریقے سے نکال دیں اور جب آپ مسالہ پیسیں تب ان سوفٹ والے بیجوں کو مسالے کے ساتھ پیس سکتے ہیں جو زیادہ پکے ہوئے بیج ہیں ان کو ہٹا دیں سارے پکے ہوئے بیج نکالنے کے بعد آپ کریلے پر نمک لگا دیں نمک لگا کے اچھے سے سارے کریلے پر کوٹ کرنا ہے اور اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں یا پھر کچن میں رکھ دیں جس سے اس کا سارا کڑوہ پانی نکل جائے گا یہ جو بیج ہم نے نکال لی ہیں پکے ہوئے سارے نکال دیں سوفٹ والے بیج ہیں وہ ہم نے رکھ لی ہیں یہ بھی کافی کروے ہوتے ہیں تھوڑا سے اس پر بھی نمک لگا کے کسی چھنی میں ایک ساتھ دونوں کو ڈال دیں تاکہ ان کا سارا کڑوہ پانی نکل جائے اس کے بعد دونوں کو اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ پھر اسے مسالے میں پیس لیں اور جیسے کریلے بناتے ہیں ویسے بنائیں گے تو آپ کے کریلے کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاٹ مسالہ نمی پکڑ لیتا ہے جب بھی ہمیں کسی فروٹ پر سپنکل کرنا ہو تو یہ جم سا جاتا ہے اچھے سپنکل نہیں ہوتا سارا مسالہ ایک جگہ ہی گر جاتا ہے اسے بڑی دکت ہوتی ہے چاٹ مسالہ یوز کرنے کے بعد اکثر ہمیں دبے کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں چاٹ مسالہ خراب نہ ہو فریش رہے اور جب بھی ہمیں یوز کرنا ہو فروٹ پر اچھے سے سپنکل ہو جائے اس کے لئے دبے کو بند کر کے ایک روڑ بینڈ لگا دیں اور اسے فریج میں رکھ لیں آپ کا چاٹ مسالہ کافی سمیں تک فریش رہے گا خراب نہیں ہوگا میری اگلی ٹیپ لپ کیئر کو لے کر ہے اس طریقے کے لپ کیئر ہم بام اکثر گھر میں لا کے رکھتے ہیں سردیوں میں تو کافی اس کا یوز ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں رکھے رکھی خراب سے ہونے لگتی ہے میلٹ ہونے لگتی ہے اسے ایک دم سے فریش رکھنے کے لئے تاکہ یہ جمی سی رہے میلٹ نہ ہو اور آپ اسے جب بھی رکھیں اسے فریج میں رکھ دیں یوز کرنا ہو تو نکال کے یوز کر سکتے ہیں یہ اگلی ٹیپ اس طریقے کے کھالی بیکار پڑے ہوئے کسٹڈ والے ڈبے کو لے کر ہے جسے ہم اکثر فینک دیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس ڈبے کو میں نے اچھے سے دھو کر سکا لیا ہے آپ چاہے تو اس کے لیبل کو ہٹا سکتے ہیں حالکہ گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھیں اس کے بعد اسے نکال دیں اور دھونے کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تل ڈال رکھے ہیں سفید تل ہیں یہ اکثر ہم اسے باہر رکھ دیتے ہیں جالے لگ جاتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو اگدم سے فریش رکھنے کے لیے اور اس میں کیڑے وغیرہ یا جالے نہ لگیں تو میں نے کسٹڈ کے ڈبے کو اچھے سے دھو کر سکایا ہے اس میں تل رکھ کے میں نے اسے فریج میں رکھا ہے کافی سمیہ سے میں اسے ایسے سٹور کر رہی ہوں تل بلکل بھی خراب نہیں ہوئے ہیں اگدم سے فریش ہیں اور ہم نے ڈبے کا بھی ری یوز کر لیا ہے میری اگلی ٹپ لیسن کو لے کر ہے لیسن اکثر خراب ہو جاتا ہے اس میں جالے پڑ جاتے ہیں اسے فریش کیسے رکھا جائے اس کے لیے آپ کو جتنا میں لیسن سٹور کرنا ہے اس کے لیے گھر میں پڑی ہوئی کوئی بیکار نیل پینٹ لے لیں جس کا آپ یوز نہ کرتے ہوں ایک ایک لیسن پر تھوڑا تھوڑا سا نیل پینٹ لگا دیں اسے لگانے سے آپ کے لیسن میں کیڑے وغیرہ یا جالے نہیں پڑیں گے اس طریقے سے نیل پینٹ لگا کے آپ لیسن کو رکھ لیں نیل پینٹ کی وجہ سے آپ کے لیسن میں نہ جالے پڑیں گے نہ کیڑے لگیں گے اگدم سے فریش رہے گا جتنے دیر تک مرجی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اگلی ٹپ آلو کو لے کر ہے میں تو ہمیشہ ایسا کرتی ہوں کہ فریج میں آلو کو ابال کر رکھ دیتی ہوں جب بھی کچھ بنانا ہو جھٹ سے نکال کے اس کے سنیکس وغیرہ تو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں لیکن کبھی اگر ہمیں جلد باجی میں ابلے ہوئے آلو کے سبجی بنانی پڑ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آلو کو گرم پانی میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اسے چھیل کے سبجی بنائیں گے تو ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا لیکن سنیکس کے لیے آپ تھنڈے ہی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پاپکون کی بہت تیسٹی مسالے دار ریسپی اب یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک پین پین میں ہم ایک چھوٹا چمت سرسوں کا تیل ڈال دیں گے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے آپ اس کی جگہ بٹر دیسی گھی یا ریفائنڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں اس کا تیسٹ بہت زبردست آتا ہے آپ ریفائنڈ وغیرہ میں نہ بنائیں جیسے تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم دو ٹیبل سپون بھر یعنی مکی کے دانیں ڈال دیں گے تو پاپکون بنانے کیلئے آپ فلم کو تھوڑا سلو پر ہی رکھیں اور ایک بار اسے ملا دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں تیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں دو سے تین پینچ آپ اس میں حلدی ڈال دیں دو سے تین پینچ آپ لال مرش کا پاورڈر ڈال دیں اگر آپ نے لال مرش کا پاورڈر ڈال کر کبھی نہیں بنائے ہیں تو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں اچھے سے اس کو ملا دیں اور اسے ڈھک کر چھوڑ دیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد اس سارے پاپکون بہت اچھے سے بننے لگ جائیں گے اسے بنانے کے لئے آپ نے جس بھی کورن یعنی مکہ کا استعمال کیا ہے نا وہ اقدم سے سوکی ہوئی ہونے چاہیے اگر ہم سیلی ہوئی جس میں سیلن چلی جاتی ہے اس کے بناتے ہیں نا جب ہم پاپکون تو وہ اچھے سے بن نہیں پاتے ہیں تو اسے ڈھک کر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے دو منٹ کے لئے تو ایک سے دو منٹ میں ہی سارے ہمارے پاپکون تیار ہو جائیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سارے بن گئے ہیں کیونکہ جو ہم نے یہاں پہ کون لیا ہے نا اگدم سے فریش سوکا ہوا ہے تو دو منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگا ہے اور ہمارے سارے پاپکون بن کے تیار ہو گئے ہیں ایک بار ڈھکن ہٹا کے اسے تھوڑا سا ہم ہلا دیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے مسالہ پاپکون بن کے تیار ہیں آپ اسے بچوں کو بنا کر ضرور دیں یہ کافی ہیلڈی ہوتے ہیں اس طریقے سے ہیلڈی اور ملچی ڈال کے جب آپ بنائیں گے نا تو یہ آپ کو بہت چٹ پٹے لگیں گے تو اب میں اسے سرو کر لیتی ہوں گرم گرم آپ بھی اسے ٹائز ضرور کریں تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھانکس ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ